دیش میں آزادی کے پہلے بھی آرکشن پر راجنے تک رسطہ کشی ہوتی رہی پونہ پیکٹ اسی راجنے تک ویوات سے نکلا سمویدان میں سب کو برابری کا درجہ بھی اسی شرط کے ساتھ دیا گیا کہ سنسد اور راج کو عدکار ہوگا کہ وہ دلتوں اور ونچتوں کے لیے آرکشن لاغو کرے 1990 کے دشک سے دیش کی راجنیتی منڈل کمیشن کی ریپورٹ کے ارد گرد گھوم رہی ہے اب ایک بار پھر آرکشن بڑا سیاسی مددہ بن گیا ہے سنگ پرمک مہن بھاگوط نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ آرکشن کی سمیقشاہ کے لیے ایک کمیٹی بنائی جانی چاہیے کیونکہ آرکشن کا اب تک صرف راجنے تک استعمال بھر کیا گیا سنگ پرمک کے اس بیان کے بعد قریب قریب سب ہی پارٹیاں بی جے پی پر حملہ بر ہیں بی جے پی صفائی دے چکی ہے کہ آرکشن جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلے گا پھر بھی ویرود ہے کہ مانتا نہیں اب یہ بڑی بحث کا مددہ ہے کہ سنگ پرمک آرکشن کی سمیقشاہ کیوں چاہتے ہیں کیا واقعی جاتی کا تعداد پر آرکشن کا صرف سیاسی استعمال ہوا ہے پارٹی دار سماج کے آرکشن کے آمدولن کے بعد جاتی گت آرکشن پر جو بحث گجرات سے شروع ہوئی اسے اب آر ایس ایس پرمک مہن بھاگبت کے ایک بیان نے راشتری راجنیتی کا مددہ بنا دیا سنگ کے مخبتر پانچ جنے کو دیئے انٹرویو میں مہن بھاگبت نے کہا ہے اپنے سمویدھان میں ساماجک پچھلے ورگ پر آدھاریت آرکشن نیتی کی بات ہے تو اس کو راجنیتی کی بجائے جیسا سمویدھان کاروں کے مند میں تھا ویسا اس کو چلاتے تو آج یہ سارے پرشن نہیں کھڑے ہوتے سمویدھان میں جب سے یہ پرابدھان آ گیا تب سے اس کا راجنیتی کے روپ میں اپیوک کیا گیا ہے ہمارا کہنا ہے کہ ایک سمیتی بنا دو جو راجنیتی کے پرتنیدھیوں کو بھی ساتھ لے لیکن چلے ان لوگوں کی جو سیوہ بھاوی ہوں تتھا جن کے من میں سارے تیش کے ہت کا ویچار ہو ان کو تی کرنے دیں کہ کتنے لوگوں کے لیے آرکشن آوشک ہے کتنے دن تک اس کی آوشکتہ پڑے گی ان سب باتوں کو لاغو کرنے کا پورا آدھکار اس سمیتی کے ہاتھ میں ہو دھیان میں رکھنا ہوگا کہ یہ ساری باتیں پرامالکتہ سے لاغو ہوں بیہار میں ویدھان سبح چناؤ چل رہے ہیں سب ہی دلوں کی نظر دلیتوں اور پچھڑوں کے ووٹ پر ہے ایسے میں سنگ پرمکھ مہن بھاگوت کے اس بیان پر راجنیتی گرما گئی ہے کہ آخر وہ آرکشن کی موجودہ موستہ کی سمکشہ کیوں کروانا چاہتے ہیں جو آرکشن پر بیچار کرنے کی بات یعنی آرکشن کے ورطمان پرابدھان کو سماپ کرنے کی جو منسہ جاہر کی ہے جو بیچار بیقت کیا ہے اس سے بھارتی جنتہ پارٹی کا چہرہ بے نکاب ہو گیا ہے آرکشن کو سمکشہ کر کے ختم کرنا چاہیے کب تک رہنا چاہیے کھن کو ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے اس طرح آپ بھاچپا کے اپردان ممتی کو صلاح دیا ہے مہن بھاگوت کو بھاچپا کو سمجھنا چاہیے کہ اجگر کے بیل میں ہاتھ ڈالنے کا آپ کام کر رہے ہو جدی سری نزیندر موڈی کی سرکار نے اپنی نیتی مردھارت آرہ سر پرمک کے اشارے پر کام کرتے ہوئے آرکشن کی سمانتہ بادی سویدھانی کی یوگستہ سے کوئی بھی چھیر چھار کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کے خلاف ہماری پارٹی پورے دیش بھر میں دیش بھیا کی جنگ انڈولین چھیر دے ہو حالاکہ بی جے پی سوموار کو ہی صفائی دے چکی ہے کہ سنگ پرمک چاہے جو کہیں آرکشن کے سمکشہ کا سرکار کا کوئی ارادہ نہیں ہے بی جے پی ایسا مانتی ہے کہ ان کے وکاس کے لیے آرکشن کے لیے آرکشن آوشک ہے اتا بھارتی جنتہ پارٹی آرکشن کے سمانتہ میں کسی پنر وچار کی پکشتت نہیں ہے ری ایکزامن کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن سچا یہ ہے کہ پردان منطری جی صاف کہہ رہے ہیں ڈلیٹس کے وشے پر اور روڈیسیز کے وشے پر بہت ہی سٹرانگ ویوز ایکسپریس کر چکے ہیں اور ان حالاتوں میں آرکشن کا ویو ہم یہ جاننے چاہتے ہیں انڈیوے سے کہ ان کا ویو کیا ہے آرکشن پر اس نے ویوات کا فیلحال کوئی آنٹ نہیں دیکھ رہا ہاردک پٹیل پاٹیدار سماج کو آرکشن دلانے پر آڑے ہوئے ہیں ہریانے میں جاتوں کو آرکشن دلانے کے لیے آندولن چل رہا ہے اور بیہار میں لالو پرسات یادب جن سنکھیا کے جاتیگت آنکھنے جاری کرنے کو مددہ بنایا ہوئے ہیں ایسے میں یہ سوال بہت گمبھیر ہے کہ آخر سنگ پرموک جاتیگت آرکشن ویوستہ کی سمکشہ شو کرانا چاہتے ہیں کیا واقعی جاتیگت آرکشن کا صرف راجنیتک استعمال ہو رہا ہے بیرہ رپورٹ انجا نیوز آئیے یہ گمبھیر مددہ ہے اس پر چرچہ شروع کرتے ہیں بڑی بحث میں آج جو مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے سدھان شو مطل ہمارے ساتھ ہیں بھارتے جنتہ پارٹی سے مکیش نائک ہمارے ساتھ کانگریس سے سپوکس پرسن ہیں راجنیتی پرساد سینئر لیڈر آر جیڈی ہمارے ساتھ جڑیں گے اس کے علاوہ ورن پٹیل ہمارے ساتھ ہیں جو کہ پارٹیدار سمیتی کے سپوکس پرسن ہیں ہمارے ساتھ سودیندر بھدوریہ جی ہیں جو کہ بی ایس پی کے لیڈر ہیں اس کے علاوہ ہٹیش شنکر پانچ جنرے کے ایڈیٹر یہاں میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سبی کا میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور ڈیبیٹ کی شروعات مکش نائک جی آپ سے سمویدان نرماتاؤں نے بھی اس بات کمانا تھا کہ سمیہ سمیہ پر آرکشن کی سمیقشہ ہونی چاہیے اب اگر مہن بھاگوہ جی سمیقشہ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو آپتی کیوں نظر آ رہی ہے اس میں کیا آپتی ہے آپ کی دیکھیں ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے لیکن آر ایس ایس کے دلت اور انسوچی جاتی اور جنجاتی کے سمبن میں وچار اب بلکل پورے دیس میں اسپسٹ ہے یہ کلین ایک سانسکرتک جو راستواد ہے کلین میں نے کہا انہوں نے یہ تھوڑے کہا ہے کہ آر ایس ایس کی سمیتھی بنایا جائے مکش نائک جی انہوں نے یہ تھوڑے کہا ہے کہ آر ایس ایس کی سمیتھی بنایا جائے انہوں نے ایک سمیتھی بنانے کا سجھاو دیا ہے اس میں ان کے وچار کہاں سے آگیا جو پربابت کرنی اگر میری پوری بات سن لیں گے تو نینے آپ ہی بولیں گے جب تک آپ کی بات پوری نہیں ہو جائے گی پوری بات سن جی 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 دیکھئے جب جاتی آدھار پر ساماجیک اور آرثک پشڑاپن ہے تو آرکشن تو جاتی آدھار پر ہوگا یہ سمیتشا کی نشپکچ سمیتھیوں کی اس دیش میں وہ لوگ بات کرتے ہیں جنہیں انسوچی جاتی اور جنجاتی کے لوگوں کی میدانی حقیقت پتا نہیں ہے انوراک جی آپ کسی بھی مدی پردیش کے کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں بندیل کھنڈ کے کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں جس طرح کے مکان میں دلی سماج رہتا ہے جس طرح کا ان کا رہن سہن ہے پہناو ہے بھوجن ہے ان کی جو quality of life ہے اس کو دیکھ کر دیا آتی ہے تو جب ہم میدانی حقیقت کو اس طرح کا دیکھتے ہیں تب ہم کیسے کہیں کہ ابھی سمیتشا کی آوشکتہ ہے جب سمیتشا کی آوشکتہ ہوگی تب اس کی بات کی جائے گی ابھی تو دلیت سماج کو انسوچے جاتی اور جنجاتی کے سماج کو آرثیک اور ساماج ایک نیائے کی آوشکتہ ہے اور جب تک ان کو آرثیک اور ساماج ایک روپ سے ہم سماج میں برابری سے نہیں کھلا تر دیتے ان کے پرتی نیائے نہیں دے دیتے تب تک سمیتشا کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے اور کانگریس کا پروکتہ ہونے کے ناتے میں بلکل اسپست بتا دوں کہ ہماری پارٹی کی رائے ہیں کہ سمیتشا کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے سمیتشا کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے ورون پٹیل کیا آپ کو بھی لگتا ہے سمیتشا کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے یہ سرکار کا پرسنہ ہے سمسکرہ کی آوشکتہ ہے یا نہیں ہمارا پرسنہ یہ ہے کہ پاٹیدار سماج کو آرخصن ملنا چاہیے اور آپ اپنا جھنڈا ابھی بلند مت کیجئے ایک بہت بڑے اسطور پر چرچہ ہو رہی ہے یہ پاٹیدار آمدولن کے اوپر چرچہ نہیں ہو رہی ہے اور دوسری بات میں کانگریس کے پروکتہ سے نینے نہیں نہیں تو پاٹیدار آمدولن کے اوپر یہ چرچہ نہیں ہو رہی ہے میں سمیں صدایئے ہوں لیکن کانگریس کے پروکتہ سے میں پوچھنا کہوں گا کہ ان کے ہی پراشتی پروکتہ مننیس تگاری جی نے یہ کہا تھا کہ اگر پاٹیدار صحیح ہے اور ان کی حالت دہینیہ ہے تو ان کو آرکشن ملنا چاہیے ان کے بارے میں کیا کہیں گے کانگریس کے پروہکتہ مکیش نائک اس کا آپ جواب دینا چاہیں گے ابھی دیکھیں یہ تو چرچہ کا آج بشہ ہے ہی نہیں جو ماننے سرسنگ چالک نے کہا ہے کہ آرکشن کی سمکشہ ہونا چاہیے ایک سمیتی بننا چاہیے جو گہر راجنے تک لوگوں کی ہو وہ سمکشہ کرے کہ کتنے سمجھ تک اور کتنے لوگوں کو کس کس پرکار کے لوگوں کو آرکشن کیا ہوشکتہ ہے میں اس بشہ پر بات چیت کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انوشوچی جنجاتی اور جنجاتی کے لوگوں کی جو آج دیش میں حالت ہے اس سمجھ سے سب نیائے کرنے کی آوشکتہ ہے انہیں صحیح کی آوشکتہ ہے آپ اب تک نیائے نہیں کر پائے مکش نائے جی آج آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ انیائے ہوا اس لیے آج سے بھی تو سمجھ شاہ کی ضرورت ہے کم سے کم آپ نے یہ جو کہا کہ سمجھ شاہ کی ضرورت نہیں ہے خیر میں لوٹوں گا آپ کے پاس سودیند بھداریہ صاحب کیا آپ کو بھی لگتا مکش نائے جی کی طرح کہ سمجھ شاہ کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں اس بھارتی سماج کے اندر کئی ہزار ورش تک آرکشن رہا ہے اس دیش کے آویات ورک کا اب کچھ ورشوں سے دلت پچھڑے اور نردن لوگوں کو آرکشن ملا ہے تو ان لوگوں کے اندر بیچینی پیدا ہو رہی ہے جن کا ہزار ورش اس دیش کے سکشہ ورستہ میں یہاں کی زمینوں پر یہاں کے سنچالن پر آرکشن رہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اس سمیں پریشان ہو رہے ہیں اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھاگوہ جی کا جو بیان ہے بیہار کے چناؤ کے سندر میں اور دیش کی راجنیت کے سندر میں بہت مہتپون ہے اور انہوں نے ابھی حال میں بھی یہاں پر جہاں پر پردھان منتری جی اور تمام منتری لوگ گئے تھے سبھی لوگوں کو دشا نردیشن دیا تھا جس کا یہ پالن کرتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی سمجھتا نرماتہ تو آر ایس ایس سے نہیں تھے نا جنہیں سمجھتا کی بقالت کیتی سمجھتا کی نیتی سمجھتا نرماتہ تو آر ایس ایس سے تعلق نہیں رکھتے تھے اسی لیے یہ ضروری ہے کہ اس سمیں ان کے جو یہ دہرہ چہرہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کچھ بولے اور آر ایس ایس کچھ بولے اور جب سرکار بن جائے تو یہ دونوں لوگ ایک ہی بھاشا میں بولتے ہیں اس لیے دیش کی جنتہ اور باقی لوگ بھی بیہار میں سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک پریشت بھومی ہے یہ آدھار بنایا جا رہا ہے اور آر اکشن کو سماپ کیا جائے گا اور اس کے خلاف پورا دیش ہے میں آپ کو اور بتلا دوں ہم لوگ اٹھ کڑے ہوں گے ہم لوگ اس بات کو قطع برداشت کرنے والے نہیں ہیں یہ ہم لوگوں کو بہت سنگرش کرنے کے بعد بابا صاحب بھیم رہو امبیٹ کرنے دلایا اور مانیور کاشی رام جی نے اور مہن مائوتی جی نے اس پرمپرہ کو آگے بڑھایا ہم اس کو کبھی ختم نہیں ہونے دیں جب تک بھارت میں سمتہ مولک سماج نہیں ملے گا لیکن سرکار بننے کے بعد دونوں کے سورے ایک کہاں ہیں سودانشو مطل جی بھاگوہ صاحب تو سمیقشا کی وقالت کر رہے ہیں اور آپ نے ڈر کے مہارشات بیان دے دیا ہے کہ نینے نینے بھائی جیسی آرکشن بیوستہ چل رہی ہے ویسے ہی رہے گی اس معاملے میں کسی طریقی کی کوئی سمیقشا کی آوشکتہ نہیں ہے انراج جی ایک بڑا شیر دھیان آتا ہے مجھے دو اور دو کا جوڑ ہمیشہ چار کہاں ہوتا ہے سوچ سمجھ والوں کو تھوڑی نادہ نہیں دے مولا یہ راجنیتی کی گھڑت جات کی کرتے کرتے یہ لوگ اصلیت کچھ بھول رہے ہیں چلی میں آگے چلتا ہوں انہوں نے کہا سمیقشا نہیں ہونی چاہیے یہ ہی کہاں نا پہلی تو بھاچاپا نے سپیسٹ کر دیا کہ ورثمان کا جو آرکشن پردیتی ہے ٹڑانی ہے اس کے ہم پکشدھر ہیں تو تو بھشے ہی ختم ہوگئے تو بھاچاپا کو آپ کھا بھا کھا کٹ گھرے میں لانے کی کوشش کر رہے یہ آپ کی کوشش سے ناکام میں ہوگی لیکن میں اب ترکوں پر بات کرتے آپ کہتے ہیں سمیقشا نہیں ہونی چاہیے یہ کہتے ہیں نا اچھا میں آپ سے پوچھو ہر دس سال بار سمیقشا ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے جب سنسد ہر دس سال بار ایک قانون پاس کرتا ہے اور آرکشن کو دس سال کے لیے اور بڑھاتا ہے تو سمیقشا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے ہو رہی ہے صاحب سمیقشا ہوتی رہتی ہے اور سمیقشا ہونا کسی بھی چیز کا یہ پرگیتی کا دھو تک ہے یہ جو ہے نقاراتمک چیز نہیں ہے لیکن وہ چھوڑی ہے اب آتے ہیں مدے پہ مدہ کیا ہے پاٹیدار سماج ہے وہ کہتا ہے آرکشن ہمیں ملنا چاہیے برامر سماج ہے وہ کہتا ہے ہمیں ملنا چاہیے راجپوتر وہ کہتے ہیں ہمیں ملنا چاہیے بھونی ارہ وہ کہتے ہیں ہمیں ملنا چاہیے تمام سماج جنہوں ہیں وہ آرکشن کی مان کر رہے ہیں پھر کچھ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں شیکشک ورک جو ہے اس کو آرکشن سے نکال دیجئے کچھ کہتے ہیں جو گریب ہیں انہی کے لیے ملنی چاہیے چاہے سوڑنے اگڑی ہو یا پیچھاڑی ہو کچھ کہتے ہیں کریمی لیئر کو ہٹ آئیے سپریم کورٹ بھی کھٹ آئیے تو لگاتار آرکشن کے بارے میں چرچائیں ہوتی ہیں اور آرکشن کو اور کس طرح سدڑ کرا جائے تاکہ جن کے لیے یہ آرکشن کی ویوستہ بننی چاہیے ان کو اس کا فائدہ ہو یہ بات چرچہ سماج میں ہوتی ہے میڈیا میں ہوتی ہے ہر ایک کوئی کرتا ہے اس کی کورٹ میں چرچہ ہو رہی ہے لیکن آپ دیکھئے سب کی یہاں پہ چھدم جس کو کہتے ہیں ایمانداری فائدہ ہو یہ بات چرچہ سماج میں ہوتی ہے میڈیا میں ہوتی ہے ہر ایک کوئی کرتا ہے اس کی کورٹ میں چرچہ ہو رہی ہے لیکن آپ دیکھئے سب کی یہاں پہ چھدم سمانداری کی جانتے ہوئے کی بات میں کیا بات ہو رہی ہے سب لوگ کسی راجنیتک لوکیاں سیکھ رہے ہیں اچھا میں پوچھنا چاہتا ہوں ابھی میں سدیند جی کو سنا مکہش نائک جی کو سنا سب کو سنا اچھا کب محمد بھاگوار جی نے اپنے کتھن میں کہا کہ آرکشن ختم ہونا چاہیے کبھی ایک شرط بھی آرکشن ختم ہونا چاہیے اس کہا کیا تو انہوں نے کہا اس ویوستہ کو صدیر کرنے کے لئے سمجھشہ کرو کس کی ضرورت کس کس کو ہے اور کیسے دینی چاہیے کتنے سمجھ سمجھ کی کیوں بات آئی ہے اس کا بھی سمجھے میں نے کہا ہر دس سال بعد ہوتا ہے ہر دس سال بعد سنسر نلتا ہے اور یونینمسلی پاس کرتا ہے تو سمجھشہ ہو رہی ہے نا وہ کر رہی ہے دس سال کئی کرنی ہے یا پنگرین کئی کرنی ہے ان سارے ویشیوں سودانشو جی راجنیتی پرساد جی ہمارے ساتھ میں لوٹوں گا ان کے او بھی میں کچھ پرابلم آ رہا ہے ان سے ایک ریاکشن لے لو ہو سکتا ہے کبھی ان کی او بھی فیل ہو جائے راجنیتی پرساد جی آپ کا ریاکشن اس پورے مسئلے پر کیا آپتی ہے اگر آرکشن کی سمجھشہ کے بعد داگوار صاحب نے کہیے تو دیکھیں میری بات سنیے ایک منٹ میری بات سنیے میں جو بول رہا ہوں آرام سے سنیے میں نے سب لوگوں کی بات سنی اب یہ جاتی جنگننہ لالوی عدب نے کہا کہ اس کو جاتی جنگننہ کو پبلش کرو تو جاتی جنگننہ میں معلوم ہو جائے گا کہ پورے ہندوستان میں جاتی کا کا معاملہ ہے کس کا معاملہ کیا ہے یہ معاملہ تیہ ہو جائے گا اب دوسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پروفیسر بھاگمت نے جو پنر رکھن کی بات کہی ہے اپنے آپ کو کہا انہوں نے کہ اس پر بیچار ہونا چاہیے تو وہ ان کی بات ہے وہوں کیا کہنا چاہتے ہیں ان کے پیٹ کی بات جو ہے وہ مو پہ آگئے دل کی بات جوان پہ آگئی اور ابھی جو بیجے پی کو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کریں گے ہم لوگ تو وہ ڈر گئے وہ ڈر اس لیے گئے کہ پورے ہندوستان میں اگر یہ ایسا ہوا پورے ہندوستان میں بھوال ہو جائے گا پورے ہندوستان میں انقلاب ہو جائے گا کیونکہ آرکھن کے قارن میں گریبوں کا چہرہ چمتا ہے اور اگر ارکھن میں پناہ بچار کیا جاگا جب تک سمان نہیں ہوگا لوگ جب تک اس کی بڑھوتری نہیں ہوگی ابھی بھی آدیباسی گریب بہت گریب لوگ ابھی جا کے دیکھیں اس کو کیسے کس حالت میں رہتے ہیں تو سمیقشہ ضروری ہوئی نا راجنی جی پیسا جی اگر آدیباسی لوگ نچلے سر کے لوگ آج بھی آج بھی مسئیبت میں جیدہ نیاپن کر رہے آج بھی سمیقشہ کی ضرورت تو ہوگئی نا پھر کائیکہ سمیقشہ ہے کائیکہ سمیقشہ سمیقشہ کیا تو بینہ سمیقشہ کے لئے اگر آپ لاب نہیں پہنچا پا رہے ہیں تو اس ورہ وستہ کا کیا کریں گے ابھی جو بھادبت جی جو کہنا چاہتے ہیں وہ ان کے اندر میں اندر کی بات سنیے میری بات سنیے اندر کی بات کچھ اور ہے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اب وہ کل یہ کہنے والے ہیں کہ ہندوستان میں ہندو کا راج ہوگا سیکلریجم کھتا آپ ان کی سیپت مولے لکھتے ہیں سیکلریجم کھتاเลย ہیں ملیشوانیوں کا شو نہیں ہے کل وہ کیا کہنے والے ہیں پرسوں وہ کیا کہنے والے ہیں آپ ان کی سیپت نہیں لکھتے چلے تھی آپ کا سندیش کلیر ہو گیا ہدہ شنکر میرے ساتھ ہیں کیا کہا جائے کہ ایک صحیح بات غلط وقت پر کہہ دی مہن باگوت نا tape ملکل نہیں میں جتنا سمجھتا ہوں پتھرکار کے طور پر کسی راجنیتک دل کے لیے سمیں اور مہورت کی بات ہو سکتی ہے سموار منگلوار کی بات ہو سکتی ہے مگر جب شاکھا کی بات ہے سنگ کی بات ہے تو ہر دن ہیڈگیوار ہے سموار منگلوار وہاں پر نہیں ہے نہیں لیکن لوگ جانتے بی جے پی ٹی وی ہے اور سنگ رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا آپ مجھ سے پوچھ رہے میں بتا رہا ہوں اب اس ڈیبیٹ میں ایک چیز مسنگ ہے جیسے سدیندر بھدوریہ جی نے کہا کہ بیہار کے سندرب میں یا راجنیتی کے سندرب میں یہ بیان آیا یہ نشچت ہی بیانوں سندرب میں نہیں ہے کیونکہ ساکشاتکار سویم میں نے لیا ہے یہ جو ساکشاتکار ہے وہ پنڈت دین دیال اپاد ہے کی سوویں جنم شتی کے افسر پر ایک آتن مانو درشن کے سندرب میں ہے ساکشاتکار کا شیشک کیا ہے کہ انتیم وقتی کے ادھار سے نکلتا ہے دیش کی بھگتی کا مارگ اگر سرسنگ چالک جی یہ کہہ رہے ہیں کہ انتیم وقتی کے ادھار سے دیش کی بھگتی کا مارگ نکلتا ہے اور اسے میں تھوڑا سا سرل کرتا ہوں پولیٹیشن بیٹھے ہیں تو ان کے حساب سے اب کنی للو پرساد کو لاب ملا ہے اور للن پرساد کو تین پیڑی بعد لاب نہیں ملا ہے تو راج نیتی اس سے الگ ہو جانی چاہیے اور سماج کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا جو ویوستہ سمویدھان کاروں نے اپنے من سے بنائی تھی اور ان کے من کے انسار جو ششکتی کرنے کی بات تھی وہ لاب پہنچ رہا ہے اگر اس دیسک ایمانداری کی بات بھاگوچ جی کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہاں جرور پیٹ میں درد ہوگا جہاں بے ایمانی ہوئی ہے تو ایک تو یہ بات ہے دوسری جو چیز یہاں پر missing ہے دوسری جو چیز missing ہے کہ کہا گیا کہ سنگھ کیا بول رہا ہے اور بھاجپا کیا بول رہی ہے مجھے لگتا ہے ٹویٹر سے لے کر فیس بک اور شوشل میڈیا اور سارے ریپورٹرز کے پاس ایک ویڈیپتی آئی ہے ویڈیپتی چارلائن کی ہے میں سناتا ہوں سنگھ کے اخل بھارتی ہے پرچار پرمک شریف منموحن ویڈیدی جی دوارہ یہ ہے اس میں بتائیے گا کہ کون پوچھ لیا جائے اس ساکشاتکار میں راشتریہ سوہم سیوک سنگھ کے سرسنگ چالک مانی موحن بھاگوٹ جی نے ورطمان میں سماج میں ویڈ کمجور ورگوں کو مل رہے آرکشن کے سمبند میں کوئی ٹپنی نہیں کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ سمویدان نرماتاؤں کے من میں جو بھاو تھا اس کے انوروپ آرکشن کا لاب سماج کے سبھی ورگوں تک عوشہ پہنچے اس کا وچار سبھی لوگوں کو مل کر کرنا چاہیے اور یہ ساکشاتکار آرکشن بھاگوٹ جی پر نہیں تو یہ ایک تو یہاں پہ آرکشن کا اس ساکشاتکار کا سندر بسپشت ہوتا ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے جن کے لیے تھا کیا وہ ویوستہ سمویدان بنانے والے بابا صاحب بھی ان میں شامل ہیں کیا بابا صاحب بھی اسی طرح آرکشن چاہتے تھے تین پیڑیوں کے بعد بھی جن گریب گربے اور آدیواسیوں کی اس تھیتی کی بات کر رہے ہیں کیا بابا صاحب وہ اس تھیتی چاہتے تھے کانگریس کے پر وقتہ کہہ رہے تھے کہ مجھے دیا آتی ہے گریب گربوں کو دیکھ کر ہم پترکار ہیں ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں مگر دیا آتی ہے ملائی کہاں جاتی ہے صاحب یہ راجنیتی کون بتائے گا یہ دیا تو بہت آگئی مگر راجنیتی کہاں گئی چہروں پہ چمک کن کے آئی ہے گریب آج بھی گربہ ہی ہے وہ انقلاب کرے گا راجنیتی کے لیے لہر اٹھائے گا راجنیتی کا ایندھن بنے گا یہ نہیں سماج ایسے نہیں چلتا مجھے لگتا ہے کہ یہ وشمتہ جب تک رہے گی سنگھ کا پشٹ مت ہے کہ آرکشن دیوستہ جیسی ہے ویسے جاری رہنی چاہیے چھیک ہے للو پرساد کو اگر آرکشن اگلا مل گیا اور للن پرساد کو نہیں ملا تو بھی کیا سمیقشہ نہیں ہونی چاہیے یا پھر منڈل کمیشن کی ہم بات کر لیں منڈل کمیشن کی جو ریپورٹ تھی بارہ سو سے تیرہ سو اس نے جاتیاں ایسی بتائیں تھی جنہیں آرکشن ملنا چاہیے وہ سنگھ کیا بڑھ کر اب دو تو اس پر باقی دل ویروت کیوں کر رہے ہیں اس پر ہم چرچہ کر رہے ہیں درباگ یہ سودیندر بھدوریہ جی ڈیبیٹ میں نہیں ہے انہوں نے کسی ضروری کام سے جانا تھا لیکن ورون پٹیل آپ کو جوڑنا چاہ رہے تھے اس میں جب مہن بھاگوٹ جی آرکشن کی سمکسہ کی بات کرتے ہیں تو پوری کیندر سرکار گھرٹنوں کے بلک پہ آکے ان کی بات سنتی ہے لیکن یہاں گجرات میں جب پاٹیدار سماج آرکشن کی سمکسہ کی بات کرتا ہے تو سرکار مان کرنے والوں پر ڈنڈے برساتی ہے دس لوگوں کی ہتیا کر دیتی ہے آمدولن کاریوں کے گھر میں گس کے ماں بہنوں کی آتما سممان کا ہنن کرتی ہے کیا یہی روک کیندر سرکار مہن بھاگوٹ جی کے اوپر اپنا سکے گی ہم نے جو بات کہی تھی آرکشن کی سمکسہ کی وہی بات مہن بھاگوٹ جی نے بھی کی ہے تو مہن بھاگوٹ جی کے سامنے بھی سرکار اپنا یہ روک دکھائے کیوں وہاں پر گھٹنے کے بل ہے آئی جاتی ہے اور گالیا دی جاتی یہ سرکار صرف اپنا دوہرہ روک قائم کر کے یہاں پاٹی داروں کو بھی سوفٹ کورنر لینا چاہتی ہے اور بیہار کے الیکشن میں دلیتوں کا اور پچھلوں کا بھی سوفٹ کورنر لیتا ہے اور گالیا دی جاتی یہ سرکار صرف اپنا دوہرہ روک قائم کر کے یہاں پاٹی داروں کو بھی سوفٹ کورنر لینا چاہتی ہے اور بیہار کے الیکشن میں دلیتوں کا اور پچھلوں کا بھی سوف کورنا لیتا چاہتی ہے سرکار سیرپ اور سیرپ اس کے اوپر راجنیتی کر رہی ہے سرکار کی کسی بھی دیسا یا سٹیپ سے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ سرکار ریزرویشن کے معاملے میں کچھ بھی حکاراتمک ولڑ اپنا کے کوئی اچھے قدم اٹھانا چاہتی ہے سرکار سیرپ اور سیرپ اس کے اوپر راج کی علاق بیہار میں لینا چاہتی ہے سرکار تو کہہے کہ سنکسہ کی ضرورت نہیں ہے آپ سرکار کو بیکار گھسیٹے پڑھیں پٹیل صاحب آپ سرکار کو بیکار گھسیٹے پڑھیں سودانشو مطل نے کہہ تو دیا اس میں نئی 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 میں صحیح طرح کسی گھٹے صحیح طرح کسی لے رہا ہوں جب مہن بھاگوچ جی ہے ساری پوری دنیا جانتی ہے وہ سرکار کے مائی باپ ہے رسس باکتا کی سرکار کے مائی باپ آپ سیکلیشنز کا بات کر دیں آپ جب جب تہتے ہیں کہ رسس ریموٹ کنٹرول ہے بی جے پی کا وہ پولٹیکل پارکی نہیں ہے دونوں کے بیان بھن ہیں ربی شنکر پزار نے خود سامنے آ کر یہ بات کہی ہے وہ سرکار کے پروکتا ہیں ہم سرکار کے پروکتا کی بات ماننے گے نا میں بول نہیں میں بول نہیں رہو وہ ان دونوں کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے میں جانتا نہیں ہوں لیکن ایک بات ہے کہ جب آرکسن کی سمیقصہ کی بات ہم یہاں کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہے دور بیوار کیوں آج ہی کا انسیڈنٹ دیکھیں تو پاٹیدار سماج نے جب ریلی کی تو ہمارے اندولنکاریوں کی دھر پکڑ کی جاتی ہے اور پچھڑے سماج نے ریلی کی تو ان کو منجوری جاتی ہے یہ ایک ہی تاریخ کے سمیقصہ کے پیروکار ہونا چاہیے آپ کو پاٹیدار سماج کے لیے اریکشن چاہیے آپ کو تو سمیقصہ کو سیکنڈ کرنا چاہیے آپ کو تو کہنا چاہیے ہاں سمیقصہ ہونی چاہیے اور پھر آپ اپنی دعوے داری لائیے ہم کہاں کہہ رہے ہیں ہم تو بول رہے ہیں کہ سمیقصہ ہونی چاہیے ہماری تو مانگی یہی ہے کہ سمیقصہ ہونی چاہیے لیکن سرکار نکاراتمک یہ ہے آپ کہتے کہہ سکتے ہیں کہ سرکار کسی منشاہ سے سمیقصہ کی بات کرے گی کسی منشاہ سے سمیقصہ کرے گی یہ تو خیر آپ کا ڈر ہے برحال سودانشو مطل صاحب مکشنہ ایک آتا ہوں آپ کے بعد سودانشو مطل صاحب کیا ایسا مانا جائے جس طریقے سے ویروتی دل کہہ رہے ہیں کہ سنگ جو ہے پہلے تو ڈھیل دیتا ہے اور جب ڈھیل کے بعد پتنگ اوچی اڑان مرنے لگتی ہے کھلے آسمان میں اڑنے لگتی ہے تو پھر کھیچ بھی لگانی پڑتی ہے جس سے کہ وہ قائدے میں رہے تو کئی بار اس طریقے کے بیان بی جے پی کی سرکار میں کھیچ لگانے کے لیے بھی آر ایسس کی طرف سے دیے جاتے ہیں کہ زیادہ تیز داڑو بھاگو کے تو ہم ٹنگڑی لڑا دیں گے ہرے بھائی ان کو تو بڑا خوش ہونا چاہیے اگر ایسی ستی ہوتی ہے تو ان کے پیٹ میں کیا درد ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو بتلا دیتا ہوں بھاچپا کا اگر آپ نے اتنے سال کا اتحاز دیکھا ہوگا تو بھاچپا اپنے فیصلے خود کرتی ہے بھاچپا کے مالک درشک کے روپ میں اور ایک آدھش کے روپ میں سنگ ہمارے سمکش رہتا ہے لیکن سنگ کبھی بھی بھاچپا کو اس کے فیصلے کرنے کے لیے یہ نہیں کہتا کہ آپ کو یہ کرنا ہے یا آپ کو وہ کرنا ہے لیکن وہ پریش نہیں ہے مجھے لگتا ہے ہم ویشے سے بھٹک جائیں گے میں مکہ جی سے پوچھنا چاہتا ہوں مکہ جی ابھی آپ کے سامنے پاتیدار سماج نے آپ سے پوچھا کہ آپ پاتیدار سماج کے آرکشن کے پکش میں ہیں یا اس کے خلافت میں ہیں اور ایک نیتا کی طرح آپ نے کنی کھاڑ دی آپ نے جواب بھی دیا کیونکہ آپ جواب اگر دیتے تو آپ کی جو ہے بیمانی اجھاگر ہو جاتی اب کیسے ہو جاتی دیکھیں نہیں آپ بھی دیجئے جواب آپ اس کے پکش میں ہیں باچھپا بھی جواب دے باچھپا بھی جواب دے میں نے سرکے پاس تک دیکھیں میں بولنوں بولیں بولیں مجھے لگتا ہے مکہ جی مجھے بولیں دیجئے مکہ جی تھوڑے ششتہ چار سے چلتا ہے یہ جو چرچہ ہے بہت ششت طریقے سے چل دی ہے اس کو ایسے ہی چلنے دیں تو بہت اچھا رہے گا اچھا مکہ جی آپ نہ بولیں کرپا کر کے آپ نے جو بولا تھا بول دیا مجھے میری بات رکھتے دیجئے اور مکہ جی اگر آپ اس کے خلافت کرتے ہیں تب بھی آپ سرکشہ کے پکش میں یا خلافت میں پتہ لگ جائے گا تو آپ جوہے نہیں کہتے ہیں اب آگے بات آتی ہے ابھی میں پٹیل صاحب کی باتیں سن رہا تھا پٹیل صاحب آپ جوہے اپنے کتھن کو سپشت کر کے بولا کریے دیکھئے آپ بھی نیتاؤں کی طرح ادھر ادھر کی باتیں گھوما پھرا کے کریں یہ اچھی بات نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کہا سمیخشہ ہونی چاہیے نہیں آپ نے یہ نہیں کہا ہے آپ نے کہا ہمیں تو آرکشن چاہیے آپ بولیے دیکھا چاہتے یا نہیں سیدھی بات محف کریے ارے بھائی صاحب مجھے ختم کر نہیں دی جائے بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب جنتا جو ہے بہت سمجھدار ہے اس کو آپ بھرمت نہیں کر سکتے اب پرشن آتا ہے آپ کا کیا کہا سرکار نے سرکار نے کہا دیکھے جات آرکشن کو لے کے سپریم کورٹ ایک نینڈے کا انہوں نے کہا کہ جب تک جو بیک ورڈ کمیشن جب تک وہ اس کی سوکریتی نہیں در سکتا تب تک یہ نہیں ہو سکتا آپ سے کہا بیک ورڈ کمیشن کے پاس آئیں گی آپ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا ایک ویوستہ سپریم کورٹ نے جات آرکشن کو لے کے اپنے نینے میں ڈالی دیکھے 334 ایک الگ چیز ہے شیڈیون کا جنجاتی انوسوچ جنجاتی اور جاتی کا آرکشن جو ہے وہ لیجسلیشن کے اندر وہ الگ چیز ہے یہ 339 کا جو ہے وہ 340 سے گائنڈ ہوتا ہے انہوں نے آپ سے کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں مطلب یہ ہے وہ ہے یہ وہ ہے دوسرا سپریم کورٹ نے کہہ رکھا ہے کہ 50% سے اوپر آرکشن ہو ہی نہیں سکتا اب کوئی بھی راجنیت دل اس دیش کا ایمانداری سے بات کرتے لیکن ایک نرنے جب تک یہ سنشودت نہیں ہو جاتا سنویدھان میں تب تک اس کی اویلہ کرنے کا مجھو تو لگتا نہیں کہ کوئی ذمہ دار راجنیت ایک سنگٹن اس کی وقالت کر سکتا ہے تو کرتا کر کے چیزوں کو اتیجت کرنے کی جگہ ایک ترک سنگٹ طریقے سے ہم لوگ بات کریں گے اور آپ ترک نہ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ راجنیت سیکھ رہے ہیں اور یہ دونوں جنے میں دونوں سے نیویزن کرنا چاہتا ہوں کہ سمیخشا بار بار ہوتی ہے آپ سب سمیخشا کے لئے کہتے جا ٹارکشن میں کہا نہیں لیکن آپ صرف اس واق ہے کہ محمد باغون صاحب نے اس کی پیروکاری کر دی ہاتھی کے دا دکھانے کے اور کھانے کے اور اگر یہ ہوں گے تو لوگوں کی وشوستیت ختم ہو جائے گی راجنیتی پرساد جی کے پاس میں جاؤں گا لیکن اس سے پہلے مکیش نائیگ جی اگر آپ راجنیتی کو چھوڑ بھی دیں راجنیتک سوار سدھی کو چھوڑ دیں اگر ہم منڈل کمیشن کی بات کریں بارہ سو تیرہ سو جاتیاں آرکشن کے لئے انہوں نے بتائی تھی آج وہ بڑھ کر دو ہزار سو اوپر ہو گئی ہیں یا تو اس ریپورٹ کو غلط مانے تو بھی سمیقشا کی ضرورت ہے جاتیاں بڑی کیسے اس کے لئے بھی سمیقشا کی میں پوری بات کر لوں ابھی پانچ جن کے سمپادک مہودہ نے میری ایک دیا شب پر ٹپڑی کی میں وہ بہت پترکار ہیں میں انسے ونمرضہ پروبہ کی نبیدن کرنا چاہوں گا کہ کرپیا اس وشاہ پر بات چیت کرتے سمیہ بدھی اور ہردائے کا ٹھیک ٹال میل بٹھال دوسری چیز مجھے کہنا ہے میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی کیندر سرکار نے پورے دیش کے سر پر میلہ ڈھونے والے لوگوں کی سنکھیا اور بیک لاکھ کے پدوں کی سوچی ظاہر کیے اکیلے مدھے پردیش میں تئیس ہزار لوگ ایسے ہیں جو سر پر رہنے والے ہیں ایک لاکھ بیک لاکھ کے پد مدھے پردیش میں کھالی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یوگ امید باد نہیں مل چترائی کا لگا رہے ہو اور دیا شرط پر ٹپڑی کر رہے ہو دیا تو دھارم کا آدھار ہے دیا ہی وہ ایسا بھاو ہے جس سے دوسرے کی پیڑا سے پگھرنے والے ہردائی کا نرمان ہوتا ہے دیا ہی وہ بھاو ہے جس سے گریب انگرپتی نیتی سدھان کارکرم اور آرتک کارکرم بنتے ہیں چلیئے مکیش نائک جی اچھا پروشن تھا آپ اس پر کوئی ٹپڑی اہیتر شنکر جی کرنا چاہیں گی کیونکہ سوال آپ کے لئے دن نشجد میں اس لئے کہنا چاہوں گا آتا ہم مدے پہ رہے تو اچھا ہوگا یہاں مدے سے بھٹک سب سے کہیں مدے پہ رہے مدے پہ بھٹک بھاشن بھاجی کرنے سے کیا فائدہ ہے یہاں پہ خالی دیا دھرم تھوڑا پر 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 مان من آتما شد ہو گئے دھرم اور دیا پر 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 سن کر ہی مجھے لگا کہ دھرم کا آدھار کیا ہوتا ہے میں پترکار ہوں اس لئے کچھ ایسی باتیں نشجد کہوں گا جو کڑوی لگیں تیکھی لگیں مگر وہ سندرب سے باہر نہیں ہوں میرا یہ کہنا ہے کہ سمیقشہ کسی بھی کام کی برا کام ہے یا اچھا کام ہے سنگ کہتا ہے سمدھان کے دوارہ جو آرکشن دیا جا رہا ہے مگر راجنیتی سے اتر راجنیتی کو اتر کر کے سماج دیکھے گا کہ کیا ان لوگوں کو اس کا لاب مل رہا ہے مجھے یہاں پر ایک اور کڑ بھی بات کہنی ہے کہ جہاں کنبے کا ہی شاشن کہیں پارٹیوں پر ہوتا ہے شمیقشہ سے گھبراتے ہیں ایسے لوگ کیونکہ مہا ایک کرسی کہیں نہ کہیں کسی کے پہلے راجنیتی پرساد جی کو آپتی ہونی چاہیے تھی کہ جن راجنیت دلوں پر کنبے ہاوی ہیں اس پر آپتی ہو سکتی راجنیتی پرساد جی ہتیش سنکر جی کا یہ ماننا ہے آپ کیا کہیں گے اس پر یہ کیا کہنا ان کا کہنا ہے کہ جن راجنیت دلوں پر کنبے پریوار ہاری ہیں انہیں اس پر آپتی ہو سکتی ہے کہ آرکشن کی سمیقشہ کی بات ہو رہی ہے نہیں نہیں وہ تو سبھی جگہ ہو رہے ہیں یہ کبل ایک تو ایک آدمی کے بارے میں مت کہی یہ تو سبھی جگہ ہے سبھی پریوار میں چل رہا ہے معاملہ اب وہ معاملہ نہیں ہے میں جو کہنا چاہتا ہوں سنیئے میرا یہ کہنا ہے کہ سمیقشہ ان کا درستی کو نہیں ہے پچھڑوں ڈالیتوں کو ختم کرنا اس کا سمیقشہ ہے منہ اس کا جو ریجرویشن ہے اس کو سمیقشہ کرنا ہے یہ منصہ ہے اور یہ منصہ سے پریوار بھاگبت جی نے یہ سمیقشہ کا روپ لیا ہے میں نے اس کو پکڑا ہے اور یہ میری سوچ ہے اور یہ پورے ہندوستان میں جو دلیت پچڑا لوگ ہے جو نیتا لوگ ہے یہ سب کا سوچ اپنے من کی بات کی ہے اپنے پیٹ کو پیٹ کی بات کی بات کی بات اور وہ اور بھی کہنے والے من کی بات تو پردان منتری کرتے ہیں چلی ایک چھوٹا سب ریکھ لیتے ہیں اس چرچہ کو یہیں سے آگے سواغت ہے ہتے شنکر جی میں آپ سے جانا چاہوں گا کی کی یا یہ پورا معاملہ گڑمٹ اس لئے ہوا کنفیوز اس لئے ہوا کیونکہ اسے راجنیتی سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اسی لئے اس کا سندیش کلیر نہیں ہو پا رہا ہے یا پھر معاملہ کچھ اور ہے پترکار کی حیثیت سے وہ یہی ہے کیونکہ آپ یہ دیکھئے بیان کہاں سے آئے ہوا کہاں سے اٹھ لہر کن لوگوں نے بنانے کی کوشش کی جن کا کہیں نہ کہیں کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے مگر سماج کی بات سوچنے کی بات ہے کہ ایک سماج کے ساتھ وشمتہ ہے انیائے ہو رہا ہے لگاتار نیچے تک لاب نہیں پہنچ رہا بھوشش کی بات تو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ لالو یاد او کس پارٹی میں جائیں گے کیونکہ مولائیم جی کا بھی نہیں پتا تھا تو میں ایک ادھی تھا اس سمیہ پر بھاگ بات جی نے سپشٹ کہا ہے کہ ہزاروں ورش ان جاتیوں نے انیائے سہا ہے اور یاد سیکر ورش ان کی وجہ کوئی دکھت جھیلنی پڑتی ہے ان کو آرکشن ملنے سے تو دکھت جھیلنی پڑے گی آرکشن ملے گا یہ بات بڑی پشتتا سے کہی اور پرنٹ ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے تو میں بھویش دے رہے ہیں میں یہ کہ رہا ہوں کہ بھوٹ کال میں کیا ہوگا اس کی بھوٹ کال میں جائے دوسرا 1974 میں social equity and hindu consolidation اس پر ترتی سرسنگ چالک بالا صاحب دیورس کی پستق ہے 1974 کی بات ہے تو سنگ پہلے سے کیا کہ رہا تھا آج کیا کہ اس کے سندرب نہیں بدلے ہیں چھیک ہے لیکن سرکار BJP کے شاید اسی لئے اس کو بدلے سندرب بدل کر کے پرستش لوگوں کا دعاو سمیں بہت کم ہے ایک لائن میں اپنی بات کہ ہیے پھر میں مکیش جی کی بھی ایک لائن میں اپنی بات کہ دیجئے دیکھئے ہم کے بعد باتیں نہیں بھر کرتے ان کے نیتا باتیں بھر کرتے ہیں ہم نے پنچائز سیلے کے لوگ سب آتا کہ ان کے راج نیتک عدھیکاروں کو سرک شکر کیا شکر شکر کے عدھیکاروں کو سرک جاتی لائب سرک جی ہم نے آکھ بنچت رہ گئے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے بہرحال یہ ایک بحث کا مدہ ہو سکتا ہے کہ سمیق شاہ ہو یا نہ ہو اور اس کی